اسلام علیکم میں ہوں عبید علی اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کینما کو یوز کرتے ہوئے ایک پروفیجنل لوگو کس طرح سے بنا سکیں گے اور ساتھ میں بتاؤں گا جب آپ وہ لوگو بنائیں گے تو اس کو آپ اپنے یوٹیوب چینل پہ پروفیشنلی فٹنگ کس طرح سے کر سکیں گے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اسی کینما کو یوز کرتے ہوئے آپ اس لوگو کو ٹرانسپیرنٹ کیسے بنا سکیں گے تو چلتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پہ اور وہاں پہ آپ کو سٹیپ بین سٹیپ بتاؤں گا کہ آپ نے کون سی ٹمپلیٹ اٹھانی ہے اور کیسے لوگو بنانا ہے اور کیسے اس کو کسٹمائز کر کے آپ نے ایک پروفیشنل لوگو بنانا ہے تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پہ سکرین میں آنے کے بعد آپ نے اپنے موبائل فون یا پی سی پہ کرام بروزر کو اوپن کرنا ہے اور وہاں پہ اوپن کرنے کے بعد آپ نے www.canva.com کو سرچ کر لینا ہے اگر آپ اس میں لوگن نہیں ہوئے ہوں گے تو آپ نے سمپلی اپنے گوگل اکاؤنٹ سے اس کو لوگن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کسٹم سائز میں جانا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے ایک ہزار اسی ملٹی پلائے بائے ایک ہزار اسی کے سائز کو سلیکٹ کر لینا ہے تو آپ کے پاس اس طرح کی ایک ٹمپلیٹ بن کے آ جائے گی اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے آپ نے یہ ٹمپلیٹ میں آ کے لوگو کو سرچ کر لینا ہے یہاں پہ آپ کو ہزاروں کے حساب سے نہیں بلکہ لاکھوں کے حساب سے فری آف کاؤس ٹمپلیٹ مل جائیں گی جسے آپ یوز کرتے ہوئے اپنا ایک پروفیشنل لوگو بنا سکیں گے آپ نے جس قسم کا بھی لوگو سرچ بنانا ہو آپ نے سمپلی یہاں پہ آ کے سرچ کر لینا ہے اگر آپ نے گیمنگ لوگو بنانا ہے تو یہاں پہ آپ گیمنگ لوگو لکھ دیں گیمنگ لوگو تو یہ دیکھیں آپ کے پاس گیمنگ لوگو آ جائیں گے جو بھی آپ کو پسند ہو آپ نے سمپلی کلک کر کے اس لوگو کو بنا لینا ہے تو زیادہ تار لوگ ایجوکیشنل لوگو بناتے ہیں تو ہم یہاں پہ ایجوکیشنل لوگو بنائیں گے تا کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے تو یہاں پہ آپ لکھ لیں ایجوکیشن لوگو جیسے ہی ہم نے ایجوکیشنل لوگو سرچ کیا تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایجوکیشنل لوگو آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اب یہاں سے آپ ایک اچھی سی ٹمپلیٹ کو اٹھائیں اور اپنا لوگو ڈیزائن کر دیں آپ یہاں پہ آپ اپنی مرضی کا لوگو بھی ڈیزائن کر سکتی ہیں لیکن ہم یہاں پہ ایک ٹمپلیٹ کو ہی اٹھائیں گے آپ یہاں پہ سرچ کریں تو یہ ڈیزائن ہمارے پاس آ چکا ہے اب سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے اس ڈیزائن کو آپ نے سمپلی کوپی کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد اس کو ڈیل کر دیں اب یہاں پہ ایلیمنٹ میں آئیں اور یہاں پہ آپ سرکل کو کلک کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک سرکل آ جائے گا آپ نے اس سرکل کو اس پوری سکرین پہ اس طرح سے مرض کر لینا ہے مرضی کرنے کا فائدہ میں یہ ہوگا جب بھی ہم کسی اپنے سوشل اکاونٹ یوٹیوب فیس بک پہ اپنا لوگو لگاتے ہیں تو وہ اس کا سنٹر والا پارٹ ہی شو کرواتا ہے سائیڈ نہیں آتی اس لیے ہم جو بھی لوگو بنائیں گے اس سنٹر میں ہی فٹ کریں گے اب اس کا آپ اپنے حساب سے ایک کلر چینج کر لیں ہم یہاں پہ اس کا کلر اس طرح کا رکھ لے دیں جو بعد میں چینج بھی ہو جائے گا جو ہم نے کٹ کیا تھا یہاں پہ آ کے اس کو کوپی کر لیں یہاں پہ آنے کے بعد یہ ہر چیز جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے ساری چیزیں آپ کے پاس کسٹمائز ہو جائیں گی جیسے یہ لکھا ہوا ہے سٹوڈیو شیڈو تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے جو لوگو آپ نے اپنے ٹاپک کا بنانا ہے وہ لکھ دیں جیسے میرے یوٹیوب چینل کا نام عابد علی ہے تو یہاں میں لکھ دیتا ہوں عابد علی چینل اب میں نے یہاں پہ عابد علی چینل لکھا تو دیکھیں یہ اپنے آپ اس طرح سے مرد ہو گیا اب یہاں پہ لکھیں یہ لکھا ہوا ہے بک فار نولے ہی تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں سبسکرائب فار مور ویڈیوز سبسکرائب فار مور یہ لکھ دیا اس طرح سے اگر آپ اسے چاہتے ہیں کہ تھوڑا بڑا کرنا ہے تو آپ اسے اپنے حساب سے ارجس بھی کر سکتے ہیں آپ جیسے یہ بک آ رہی ہے اس کا آپ یہاں پہ کلر بھی چینل کر سکتے ہیں یہ جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہیں یہ سب آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ چاہتے ہیں کہ یہ بک نہ ہو یہاں پہ کوئی اور ایلیمنٹ ہو تو آپ سمپل یہاں پہ اس کو ڈیل کر دیں ایلیمنٹ میں جائیں اور یہاں پہ آپ یوٹیوب چینل لکھ دیں یوٹیوب سرچ کر لیں ہم نے یوٹیوب لکھا تو یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس کافی سارے یوٹیوب کے لوگو آ چکے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ نے سنڈر والا لگانا ہے تو یہاں پہ کلک کریں اور اس کو تھوڑا سا منیمائز کر دیں اس طرح سے تو دیکھیں یہ ہمارے پاس یوٹیوب کا لوگو آ گیا اگر آپ نے جو بھی یہاں پہ لوگو لگانا ہو تو آپ اس طرح سے اڈجسٹ کر کے اس لوگو کو لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سنڈر پہ آپ نے کوئی پکچر لگانی ہے تو آپ یہاں پہ سرکل آپ سرکل سرچ کریں گے تو یہاں پہ آل پہ آئیں اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے یہ فریم پکچر والا فریم لینا ہے اور اس فریم کو اس طرح سے آپ نے اڈجسٹ کر دینا ہے اب اس فریم لگانے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا جو پکچر آپ نے یہاں پہ لگانی ہو وہ سمپلی آپ اپنے کمپیوٹر سے یہاں پہ اپلوڈ کر لیں گے اب جیسے میرے پاس یہ میرے چینل کا لوگو پڑا ہے تو اس لوگو کو میں ایسے ڈریک کروں گا اور اس کے اوپر پیسٹ کر دوں گا تو یہاں پہ دیکھیں میرا لوگو بلکل یہاں پہ آ گیا ہے اگر اس کو میں نے زوم ان زوم آؤٹ کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہوں اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو آپ کنٹرول زی کریں اور یہاں پہ آپ اپنی کوئی پکچر بھی لگا سکتے ہیں جیسے یہ میرے پاس پکچر پڑی ہے میں سمپل پکچر کو ڈریک کروں گا اس کے اوپر تو میری یہاں پہ پکچر فٹ آ جائے گی اب یہاں پہ دیکھیں آپ اپنے چینل اس طرح سے لوگو بھی بنا سکیں گے اب یہاں پہ آپ کو دو چیزیں اور نظر آ رہی ہیں اگر آپ نے یہ جو آپ کے پاس پیچھے ایک فلوزی سا کلر آ رہا ہے اس کو بلیک کرنا ہے تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے ایسے اور اس کے کلر کو بلیک کر دیں اب یہاں پہ دیکھیں تو آپ کا کتنا زبردست لوگو تیار ہو چکا ہے اب اس کے بعد باری آ گئی ہے اس کو ڈانلوڈ کرنے کی تو آپ نے شیئر کے بٹن پہ جانا ہے اور یہاں پہ ڈانلوڈ کے اوپر کلک کرنا ہے اگر آپ نے اس کو فل سکرین اس طرح سے ہی ڈانلوڈ کرنا ہے تو آپ سمپل اس کو ڈانلوڈ کر سکیں گے اگر آپ نے اس کو پی این جی جسے کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنڈ ڈانلوڈ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ ٹرانسپیرنڈ پہ کلک کریں گے اور اس کو ڈانلوڈ کر لیں گے تو آپ کے پاس یہ لوگو ٹرانسپیرنڈ ڈانلوڈ ہو جائے گا اس کے بیک پہ کوئی چیز نہیں آئے گی یہ ڈانلوڈ ہو گیا ہے آپ کو یہ دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں اس کے بیک پہ کوئی چیز نہیں آ رہی یہ ہمارا لوگو ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لوگو پہ only آپ کی پکچر ہو اور بیک پہ کوئی فریم بن جائے تو آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں یہ جو ہم نے ٹمپلیٹ لی ہے اس ٹمپلیٹ کو ڈیل کر دیں سمپلی اس طرح سے یہ ٹمپلیٹ اب ڈیل ہو گئی ہے اب یہ بلیک کلر پڑا ہے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے ایلیمنٹ میں جانا ہے اور یہاں پہ آ کے آپ نے سرکل کو سرچ کر لینا ہے جیسے ہی آپ سرکل کو سرچ کریں گے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے یہاں پہ آپ نے اس طرح کا فریم اٹھانا ہے انٹرول زی کر لی دیں فریم کو اس کے اوپر اس طرح سے ہی آپ نے ارجسٹ کر دینا ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ ارجسٹ ہو جائے گا اگر آپ نے وہ بلیک والی لائن کو تھوڑا زیادہ کرنا ہے تو اس کو تھوڑا اور اس طرح سے ارجسٹ کر لیں یہ ارجسٹ ہوگی آپ نے سمپلی یہاں اپلوڈ کے اپشن پہ آنا ہے اور اپلوڈ فائل کرنی ہے اور آپ نے اپنی پکچر کو اپلوڈ کر لینا ہے اب یہ میرے پاس ایک پکچر پڑی ہے سمپلی آپ نے اس پکچر کو اٹھانا ہے اور اس سرکل کے اندر آپ نے اس کو ڈرک کر دینا ہے اور اپنے حساب سے ڈبل کلک کریں اور اس پکچر کو اس کے اوپر اس طرح سے ارجسٹ کر اور اس طرح سے آپ اس کو بھی ٹرانسپیرنٹ ڈاؤنلوڈ کر لیں ناظرین ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کینوہ کی کینوہ پرو کی اسیس لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے یہ کینوہ کی اسیس بھی لے سکتے ہیں ملتے ہیں ایک اور اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ